السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے اس لئے تمام اہلِ اسلام سے ہماری گزارش ہے کہ خدا رہا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین مت کروائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اس وقت جو بارشیں بند ہیں اس وقت جو برفن ہیں اس وقت جو خدا ہم سے روٹا ہوا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاکی آج مسلمان بھی بے خرمی نشانی اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو ڈیمینڈ نہیں کر با رہے ہیں ہم اپنے مشرکوں پرپکائن نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے مشرکوں لوگوں تک اس طریقے سے نہیں پہنچا رہے ہیں جس طریقے سے اس کا پہنچانے کا حق تھا اور لوگ غلطہ قائد کو منگلتہ قائد کو اپنے تیری زباہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں تک پہنچاتے ہیں اور علمیہ یہ گئے کہ ہمار سنوال جماعہ میں جو شاہ احمدہ سے لے کر آج تک ہے شاہ احمدہ سے آگے بھی آمجم جائے تابعی کے دور تک چڑے جاتے ہیں تابعی کے دور تک چڑے جاتے ہیں صحابہ اکرام کے دور تک ہمارا سلسلہ جاری ہے اور صحابہ سے چلتا ہوا ہمارا رشتہ ہمارا رشتہ مضبوط مستفا جانرہ احمد سلسل کے ذاتے اقدر سے ہو رہا ہے لیکن ایمپاتن چھونا ایسے ایمیر صحیح مشنش ترجمہنی تکا نکارے کیا کیوں سانیوں لڑگوں تھوں سرف کینسل چیز انطامت ایم محدود انہوں نے گرامر نہیں پڑھا انہوں نے آن لائن کلاسز میں ایڈمیشن نہیں لیا جیسے واقعی لوگ کرتے ہیں تاکہ یہ بھی پڑھتے ہیں حالدہ عرب گریمر پڑھتے ہیں ازالی کا امسادن فگا امسان جوان تو اخت متعلق سوال کرنے امسان تگر اخت قرمہ پس کی تو ضرورت اس بات کی ہے چاہے مولوی آسیا غیری مولوی آس چاہے ایکیڈمی سٹوڈنٹ آسیا دینی طالب علیمات امسپیچلیزم کی یہ کری فنڈمنٹلز آف اسلام اس تعلیم حسل یہ کری فنڈمنٹلز آف اسلام اس تعلیم حسل پھر وہ علامہ اکرامہ نے جو صحبت اسم کہ وہ وقت دور نہیں ہے آج عورات کے متعلق لوگ چلاتے ہیں آج ملاد النبی اسلام کے متعلق لوگ چلاتے ہیں آج آلی بیت میں لوگ موقتے ہیں جزید کی تعریفیں کرتے ہیں لیکن وہ وقت دور نہیں جب بیشتر ہمارے آل سنہ والجمعہ ان کے اکائن پر حملے ہو گئے لیکن اس سے پہلے وہ وقت میں دیکھنا پڑے ہمارے آل سنہ والجمعہ کے ہر ایک فرق کو بیدار ہونا پڑے گا چاہے وہ ایم بی بیس کرنے والا ہو چاہے وہ بیٹک بننے والا ہو چاہے وہ کسی بھی ایک اینک سنٹر میں بننے والا ہو چاہاں دینیل بننے والا ہو اسے اپنے آپ کو فنڈیمنٹلز اسلام اسلام کے بنیاد کی بنیادی اقائد بنیادی ارکان کے حوالے سے اپنے آپ کو بہرور کرنا ہوگا تاکہ اس دور پر فتن میں یہ تمام ان فتنوں کا بخوبی مقابلہ کر سکتا ہے تو ایم شاہ آپ سری تزدیر کرنے کی نینا ہوئی بڑی انشاءاللہ ہم اہل سنہ والجماع والے ہر وقت اتحاد کے دائی ہیں ایسے ہوئیستے ہر وقت بنان اتحاد اس چھتے بنان ہر وقت لیکن الکانہ پھروائی تھی شاہ حمدان سنجس دیتمیتیس توفیس یہ سوزور انہیں جس دربار اسمس کو بھولائیس اور آدی فتیہ اس پیٹلائی کریں چیخن چلاون ہم اس کی زبان تو کار سکتے ہیں لیکن اس اپنے مشن کے متعلق ذرا برابر بھی کپرومیز نہیں کر سکتے ہیں اور یہ وہ ورسا ہے جو ہمیں پیر دربیر گلا ہے اور یہ وہی آوراد فتیہ کا نسکہ ہے استاد فراللہ اللہ علیہ وسلم سے لے کر دعائی رکاب اللہ یا مالک الرکاب و یا مفتیہ العباب سے لے کر یہ وہی نسکہ ہے آپ کسی بھی لیبرر میں قدیم نسکہ جات کو تلاش کر دیکھو یہ وہی نسکہ ہے جو نسکہ ہمیں شاہ حمدانی عطا کیا ہے اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا اللہم صلی اللہ سیدنا محمد ہم ان ملہوں پر افسوس کر دے گا جو اس دور میں جب امت کو ادھاد کی ضرورت ہے جب امت کو باہمی ادھاد کی ضرورت ہے اس دور میں مسلح کی منافت پھیلاتے ہیں اور شاہ حمدان سے اس دن میں تس آٹھ ویراث سکھ مخالفت کنا یا علمدارن کر ترجمائی بیٹھان سبحان اللہ علمدارن کیا وندکن ذکر اوراد ید وزیف احسیح حقیقوست قریبی سید سویت مان علمدار وانن علمدار کورس اجیب زک کتاب پرنوو المولی وانن اجیسو علمدار وانن آتیناہم اللہ دننا علما امس متعلق بابا نصر فرما وان میں اس بھی رسوس علم لدنی ہے سری علمدار رسوس علم لدنی ہے سری علمدار اورادش ترجمائی کرن اور آزش مولوی پانیس پانیس وانا نویل احت اوراد انکار تو اچھا توجہ بے کون ساروی کن تجھوہ اجیس مولوی سنجس ونس پر مسلمان کن شاہ حمدان صرف نیس خدمت تس پر مسلمان تیلوینیوں با آوازی بلند با آوازی بلند دیل جوا ہم اوراد والے تھے اوراد والے ہیں اور اوراد والے ہیں ایس برن ویدہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ لخمان صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ ہم پرنے والے تھے یہ عقیدہ ہمارا آنکہ ح manga ہوا قیدہ نہیں ہے یہ عقیدہ شاہ حمدان کا عقیدہ ہے شاہ حمدان کے مرسل پانگ کا عقیدہ ہے اور گزرتا گزرتا یہی عقیدہ امامِ عظم ابو حنیفہ عقیدہ ہے یہی امام بھ کھاری کا امام شاہی کا امام مسلم کا عقیدہ ہے یہی عقیدہ امام زین العابدین کا یہی عقیدہ عبو بکر صدیق کا عمر الفاروق کا عثمان گھری کا علی المرتضہ عدوان اللہ تعالیٰ علیہ و عجوہین کا ان کا بھی یہی عقیدہ ہے یہ بھی یا رسول اللہ کہنے والے تھے ہم بھی یا رسول اللہ کہنے والے ہیں اس کرو نا آخ چیز اس پیٹھن کمپرومائز گئے ہیں اس چرے اتحاد ایک دائی مگر یہ ساتھاً زائد تیری سالت تجھ گھتوائی تھی ہمارا سر تو کٹ سکتا ہے لیکن سر جھک نہیں سکتا ہے اچھا تو وجہ میں کونس آئر نہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ تھانے اس میں امام مسلم مذہب سے نہیں کی لیکن اس نے بار بار جوان تھی اس نے کنفیوز ایم مجھے اشیر مسکنسپشن کلیر کرنے خطر پہ وہ کئے کلام بیان برحل گڑنے وقید چھو انسان سے مضبوط کرو اقیدہی توہید کیا بڑی ونیو اقیدہید بے ایک لیٹر اقیدہید سہی قرم وحی قرم وحی قرم خرمہ کچون پنوی پا اچھونا توہید اس کا توناہ توہید بی جے پی ایک جنڈ ڈیا کا سکھال نسو ناو تغییر وقت کے نحکمرانہ نینہ ناہر دنسو ناو استوہید اور دزویر سناو ہے نسو ان شرک حضورانی دن آت پر نسو ان شرک ارے وائے ہم اس اوہید کہنے والے پر بھی افسوس کرتے ہیں اور اس عقیدے پر بھی افسوس کرتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے سو نقید اچھی بہت اس کے میں آرسن والجماعت تاوہید دائی تاوہید پالنے والچے اچھے دماغ اللہ علیہ اللہ یوسیفیس نیچ گیس درویشیس نیچ گیس ایمی چھو گھٹنی کن تاقیدی وان نفی اس باتو کرن نفی اس باتو کرن لا الہ اللہ یہ اکسہ تنوار جس انسان سے دماغ معبودہ نی بات اللہ یون خیال تلہ کما چکا یوس انسان سے دل مزن تمام دنی کے بوت چھو بسمار کرن لا الہ اللہ ورشوی دل مزن تمام دنی چھوٹ کرن نیبر کیا کرن لا الہ اللہ کیلی نیبر چھوٹ کرن پچھو واپس بساوان یا مسکرگ sopr wholes ایمیなん نیبر چھوٹ کرن چھوٹ کرو منگی de